ہم سب سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ یعنی چیف منسٹر یعنی بھگوان سنگھ ماند صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں اس گزارش کے لیے ہمیں کسی نے نہیں کہا ہم کو کسی نے اپروچ نہیں کیا ہمیں جو ٹھیک لگا ہم وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں سر آپ نے لوگ سبا کے الیکشن آ رہے ہیں مئے میں ہو جائیں گے اپریل میں ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے ساتھ اٹھ کیانیڈیٹ سنانس کیے ہیں اس میں ایک پٹھیالے کے موجودہ ایم ایل اے جو مزیر صحت ہیں یعنی ہیلتھ منسٹر ہیں ان کو نومینٹ کیا ہے ایم پی کے لیے سر یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے آپ کا پریروجیٹیو ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کا حقوق ہے اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے لیکن ہم آپ سے اور جتنے بھی آپ کے عام آدمی پارٹی کے برکر ہیں آفیس بیرر ہیں والنٹیرز ہیں سب کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جہاں تک ہو سکے ماند صاحب سے یہ بات پہنچائیے انہیں ریکویسٹ کیجئے کہ ڈاکٹر بلبیر سنگھ کو یہ الیکشن نہ لڑائے جائے کیونکہ ڈاکسا ایز وزیر سہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارا ایک چھوٹا سا چینل ہے بہت زیادہ لوگ تو نہیں دیکھتے کیوں نہیں دیکھتے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے شاید چلیے جتنے بھی دیکھتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں یہ فیڈبیک دیا کہ جب ہم نے یہ سارا ہم نے میڈیکل کالیج پٹیالا کی ڈاکومنٹری کی ہم نے ڈینٹر کالیج کی کی ہم نے ماتا کشلیا کی کی اور ہم مختلف جگہوں پر جا کے بات بھی کرتے رہتے ہیں ہم تینوں ساتھی سیمی صاحب اور ٹیمی جی تو سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس دو سال میں یہ تو اسے اچھے مینے بعد آئے ڈیڑھ سال کے ٹائم میں ڈاکس واب نے ہیلتھ کے لیے کتنا اچھا کام کیا ہے ہماری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے دوستی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ ان کا قد بہت بڑا ہے ان کو دیکھنے کے لیے ایسے اوپر کر دیکھنا پڑتا ہے وہ میں دیکھ نہیں پاتا کیونکہ میرے کو سروائیکل ہے کہ اگر میں ایسے اوپر دیکھوں گا چکر آئیں گے تو بڑے آدمی کو دیکھنے کے لیے اوپر کرنا پڑتا ہے وہ میں کر نہیں سکتا ہاں ہم ان کے نیچے ضرور دیکھتے ہیں کبھی کبھی اگر مل جاتے ہیں دیکھ جاتے ہیں کبھی گلتی سے تو ہم ان کے پاؤں کی طرف ضرور دیکھ لیتے ہیں برحال وہ الگ بات ہے مانسا آپ کو یہاں کینڈیڈٹ بہت مل جائیں گے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو ایسا ہیلتھ منسٹر آپ کو نہیں ملے گا محلہ کلینک کا بہت اچھا کام حالان کی شروع میں ہمیں نے بھی مخالفت کی اپنے چینل پہ لیکن جب ہم نے دیکھا بہت اچھا کام ہو رہا ہے گریبوں کو دوائی مل رہی ہے ان کا علاج ہو رہا ہے دوائیاں ہم نے میڈیکل کالیج بھی جا کر دیکھا مارڈل ٹاؤن ہیلتھ سینٹر میں بھی دیکھا وہاں بھی کافی حد تک سرکار کی طرف سے دوائیاں دی جا رہی ہیں جینرک بھی دی جا رہی ہیں برینڈڈ بھی دی جا رہی ہیں ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ڈاک سب جیتیں گے ہم نہیں کہتے ہاریں گے ہم چاہتے بھی نہیں ہاریں تو جیتیں گے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو نقصان کس کا ہے پنجاب کا پٹیالہ کا کیونکہ جو ہیلتھ کے لیے ان کا ویزن ہے جو ہیلتھ کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ سارا بیڑا گرک ہو جائے گا ان کی جگہ آپ کسی کو بھی بنائیں گے تو وہ کام نہیں کر پائے گا جو ڈاک سب کر رہے ہیں مان لیجئے رب نہ کرے وہ ہار گئے تو شاید پھر آپ اس کو ان کو بدل دیں نمبر ایک چلیے نہ بدلیں تو پھر آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے سال دو سال پہلے جیت کے اگر دو سال کے بعد ہی کام کرنے کے بعد آدمی ہار جائے تو وہ نیچرلی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو پھر آدمی اگر ڈپریس ہو تو وہ کام اتنے طریقے سے نہیں کر سکتا جیسے اب بھی وہ کر رہے ہیں میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر مان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مان صاحب ڈاک سب کو ریپلیس کر دیجئے یہاں بہت اچھے کینڈیڈیٹس ہیں میں ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم پولٹیکل آدمی نہیں ہیں کسی پارٹی سے نہیں جڑے ہوئے کسی ویکتی سے نہیں جڑے ہوئے ڈاک سب سے میں نے پھر دھر آ رہا ہوں ہمارا کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ نہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں لیکن اچھا کام کر رہے ہیں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں باقی مرضی آپ کی ہے میں عام آدمی پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں جو پٹیالا میں ہے یا پٹیالا سے باہر جو سنیں گے کہ یہ بات میری کم سے کم ایک ورسی ہم صاحب کے کان میں ضرور ڈالیں باقی ان کی مرضی یا ہمارے پنجاب کی قسمت تینکیو خدا حافظ